پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مفسرین نے واقعہ لکھا ہے حارو رشید بادشاہ بڑا عادل اور عالم بادشاہ تھا اس کی بیوی زبیدہ بڑی پارسا نیک عورت بڑی اللہ واری تو ایک دن بالکنیم کے اندر دونوں بیٹھے ہیں اب محبت پیار کی بات ہو رہی ہے میاں بیوی دونوں بیٹھے ہیں وہ حسین و جمیل زبیدہ سامنے ہے چودویں کا چاند چمک رہا ہے حارو رشید بادشاہ نے زبیدہ سے کہا زبیدہ بتا تو زیادہ خوبصورت ہے یا یہ آسمان کا چاند خوبصورت ہے اب زیادہ چاند بھی چمک رہا اس کی چاند نہیں بھرت رہا اور زیادہ اس کا چیرہ بھی چاند کی در چمک رہا ہے خوبصورت اب لاد میں لاد پیار کا موقع ہے اب لاد میں زبیدہ نے کہا کہ نہیں نہیں بادشاہ سلامت چاند کیا خوبصورت ہوتا آپ کی زبیدہ زیادہ خوبصورت ہے اس میں بھی آپ کی زبیدہ کی نسبت کی کہ آپ کی زبیدہ کو جو اللہ نے حسن دیا ہے جو خوبصورت کشش دیا ہے اس مان کے چاند کو کہا یہ بات کہی اب بادشاہ لوگ بھی مڑی ہوتے ہیں بجائے اس کے اس پر خوش ہو جائیں کہا اچھا اتنا بڑا دعویٰ کیا تم نے اس دعویٰ پر دلیل پیش کرو تین لندوں میں دیتا ہوں پناہ تمہیں تین طلاق اب یہ کیا بات ہوئی اب بادشاہ ہوئے نا دولت سروت کا نشہ بھی ہے اپنے اختیارات اور مرد کو تو ویسی عورت پر بڑا طلاق کے علاوہ اور دوسری دھمکی نہیں آتی طلاق دے دوں گا طلاق دے دوں گا ماں کیا چھوڑا ہوں گا ترے اببا کیا چھوڑا ہوں گا انسان من جا وہ بیچاری دبک جاتی گا کیا پتا ہے یہ ایسا خردی ماں کے دے ہی نہ دے میرے ماں باپ بڑے بیچارے کیسے برداشت کریں گے اس بیچارے پر ایک طلاق کا ڈنڈا اور کچھ بھی نہیں ہے اب وہی اب غصے میں واضح دے دیتے ہیں طلاق غصے میں غصے میں طلاق دے دی اب بعد میں خل ہے ابے یار یہ پہلے کتنی مشکل سے ملی تھی اب دوسری کہاں سے ملے گی اور یہ کہ پہلے تین پانچ بچے اب بھاگتے ہیں مفتی صاحب کے پاس دالے افتاؤں میں مفتی صاحب بس بیوی کو غصے میں طلاق دے دی کتنی یہ تینوں ہی دے دی یہ غصے میں دی ہے وہ ہمارے مفتی آزم پاکستان مفتی ولیس صاحب رحمت اللہ علیہ جامعہ العلوم الاسلامی علامہ بن نوریٹرون کراچی پاکستان کے اندر مفتی آزم تھے ہمارے استاد بھی ہیں تو ان سے جب کوئی کہتا تھا نے غصے میں طلاق دے دی تھی حضر فرمایا کہ غصے بھی تو طلاق ہوتی ہے کبھی ایسا ہوا کہ عید کا دین ہے خوشی خوشی گھر میں آئے بیگم نے سوائیاں بنائیں بھی ہیں اور جناب سارے مٹھائیاں سامنے عید و مبارک عید و مبارک اب آپ اس کے قلعے سے لگا کہ بیگم آج ہم بہت خوش ہیں تمہیں طلاق دیتے ہیں ایسا ہوا کبھی بھائی غصے بھی تو طلاق ہوتی ہے اور غصے بھی تو اللہ امتحان لیتے تمہارا جیسے بادرشاہ زفر کہتا ہے زفر آدمی نہ اس کو جانئے گا گوہو کیسے سہب فہمو زکا زفر آدمی نہ اس کو جانئے گا گوہو کیسے سہب فہمو زکا جسی عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا تیش میں ہی تو خوف خدا سامنے آنا چاہیے نا کہ مجھ سے اوپر بھی کوئی ہے اگر میں اپنی بیوی کے اوپر ہوں وہ میرے ماتاعت ہے تو میں بھی کسی کے ماتاعت ہوں اس کو خوف تاری ہو جانا چاہیے تو غصے میں تو طلاق ہوتی ہے پھر کہتے ہیں غصے میں طلاق دی مجھ سے صاحب میرے پانچ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بچوں کا خیال کریں خدا کے لیے مجھ سے اب یہ کہتے ہیں بچے تیرے اب تو نے خیال نہیں کیا ہم کیوں کریں بھئی تیرے بچے تجھے خیال کرنا چاہتے ہیں ہم کیوں کریں تجھے نظر نہیں آرہے تھے پانچ بچے تو طلاق دے کے اب پشت آتے ہیں وہ یہ حرور رشید کے ساتھ ہوا کہہ تو بیٹھا بیوی اٹھ کے فورا پردے میں چلی گئی اب یہ پریشان کہ یارو ہو میں نے یہ کیا بات کہہ دی کہ اگر تو جو ہے چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی اور چاند تُس سے زیادہ خوبصورت ہوا تو تین طلاق اور ظاہر ہے کہ صحیح دنیا جانتے ہیں چاند تو خوبصورت ہی ہے بلکہ چاند کے ساتھ تو تشمیح دیتے ہیں چاند جیسا مکڑا چاند جیسا مکڑا تو مشبہ بھی ہی جو ہوتا ہے وہ مشبہ سے افضل ہوتا آلہ ہوتا تب ہی تو تشمیح دیتے ہیں اب پریشان ادھر اس نے اپنے سلطنت میں دربار میں ملک کے ڈیڑ دو سو علماء کٹھے کر لی فقہ کٹھے کر لی بیٹھ گئے ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیئے کہ بھئی بیگم کو یہ کہہ بیٹھا ہوں اب بتاؤ طلاق ہو گئی یا نہیں یہ بیوی کیسے ثابت کرے گی کہ یہ زیادہ خوبصورت ہے اب سب فقہ بیٹھیں مسئلہ دیکھیں پہلی دفعہ ایسا مسئلہ سامنے آئے تو سب فقہ نے کہا یہ طلاق ہو گئی کیوں کہ ظہر ہے کہ انسان کی خوبصورتی محدود ہے اور چاند کی چاندنی پورے عالم پر پڑتی ہے لہذا اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ زبیدہ زیادہ خوبصورت ہے یہ غلط ہے دعوے میں غلط ہے اور یہ دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا لہذا تین طلاق واقع ہو گئی اب جیسے یہ بات گئی اب حرور شیط محیوس چیرے کا رنگ فق ہو گیا پریشان تو ان علماء کے اندر ایک نوجوان عالم بیٹھے تھے انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ بادشاہ السلام میں اجازت ہو ان بڑے بڑے فقہ کی موجودگی میں کچھ عرض کروں میں ان کے مقابلے میں ایک طالب علم ہوں لیکن یہ بڑے بڑے فقہ کا فیصلہ اپنے جگہ سارا آنکھوں پر لیکن مجھے اجازت سے کچھ بولنے کی ہاں ہاں بولیے بولیے اور وہ کون تھا وہ امام آزم ابو حنیفہ نومار ابن ثابت رحم اللہ تعالی کا جلیل و قدر شاگر امام ابو یوسف تھا یہ امام ابو حنیفہ سے چودہ سال قصب علوم کیے ہیں علم معرفت کی منزلیں تیہ کیے ہیں وہ نوجوان وہ نئے نئے قاضی وقت لگا ہے وہ بھی موجود ہے اس نے کہا بادشاہ السلامت ان فقہ کی موجودگی میں ارز کرتا ہوں کہ طلاق واقعہ نہیں ہوئی اب بادشاہ السلام کا چہرہ روشن ہوگیا اب باقی فقہ حیران یوں دیکھنے کے نوجوان تمہارے پر کونسی دلیل ہے جس پر تو یہ کہتا ہے کہ طلاق واقعہ نہیں ہوگی کہا کہ میں نہیں کہتا اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالتینِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِنینَ وَحَازَ الْبَالَدِ الْأَمِينَ قسمِ انجیر کی قسمِ زیتون کی قسمِ وَادِي سینہ کی قسمِ حرمت والے شہر یعنی مکہ کی لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْویم تحقیق ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین و جمیل حقیقت پر پیدا کیا ہے گویا کہ دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اگر کسی کو پیدا کرنے انسان کو پیدا کیا ہے فرمایا ایک چاند نہیں ہزاروں چاند بھی آ جائیں وہ زیادہ کے پاؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ اکبر جو حسن و جمال اللہ تبارک و تعالی انسان کو عطا کیا ہے وہ کائنات کی کسی مخلوق کو حاصل نہیں اب یہ دلیل سونی تو فقہ حیران ہو گئے کہا کہ اس نوجوان نے کیا شاندار دلیل دی ہے ہم مرجوع کرتے ہیں ہم بھی یہ فتوہ دیتے ہیں کہ انسان کائنات میں سب سے حسین مخلوق ہے تو گویا کہ اگر کوئی دعویٰ کر دے میں مخلوقات میں سب سے حسین ہوں تو گویا کہ کوئی مخلوق بھی انسان کا کتاب نہیں لاسکتی کیونکہ حسن و جمال کے اندر جو توازن اور خوبصورتی اور کشی چاہیے وہ باقی مخلوقات میں نہیں ہیں اب چاند ایک سپارٹ ایک پلیٹ ہے جو چمک رہی بس اس سے علاوہ اور ہے کیا لیکن جو انسان کا ناک رکشہ اس کی رانائی اور خوبصورتی اس کی چال ڈھال اس کے ایک عذف کا تناسب سبحان اللہ فرمایا یہ انسان اتنا خوبصورت بنایا